ہیلو اور اسلام علیکم ویلکم بیک تو ایک بلوگ آج ہے ہمارا لاسٹ ڈے آف سکیورڈ کلاس یہ ہے گرجید بھائی پروم انڈیا یہ آہ وینود بھائی باقی کلاس پر لوز انڈین بھی ہیں پاکستانی بھی ہیں کمائین ہیں کافی سارے ابھی ہم لینے ہیں کوفی چیزوں کا پتہ نہیں ہے حلال آرام کوفی شورت پکڑ نہیں جا رہے ہیں جو سجو نمبر ہیں بھائی فیلال جو ہے نا پرت کی کرنٹ سیچوشن کے مطابق کوئی اور جوب نظر نہیں آرہی تو اسی صاحب سے ایک ہی option نظر آرہا ہے clear cut وہ ہے security کیسے نانوی اس میں تو روشنی ڈالیں گے آپ ہاں روشنی کس میں سر سیکیورٹی میں سر کرنی چاہیے دیکھو آپ شیلی ہیں آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ لیسے آپ نے کیا کیا ڈگری کے لئے لیسے کھولتے ہیں میں نے سکیورٹی کیا میں نے ٹرک کیا میں نے گاڑی کا بنایا ہے ہر لیسے آپ کے پاس انا چاہیے ڈریڈی کا وائٹ کارڈ میں کہتا ہوں فوکلیفٹر ایچ اور ایوری تھی سیف انڈ کہ جو جوب بلے چلو بندہ کر لے یہ نہ دوکھو کہ یہ ہوتا تو میں کر لیتا اور بچے پوچھ رہے تھے Uber Eats کا Uber Eats بند ہو چکی ہے یہ ماشاءاللہ سے سارے کھنے وڈاچ میں والہوں کو ان کو بس پان سال ہو گئے ہیں یہ اوپر ایکس والے کے لیے ہیں یہ بھائی پی ار پی ہے ماشاءاللہ فور نائن والی لولی پوپ والی نہیں یہ ہے ہمارے اس پر نہیں ہے یہ ہمارے سرکل میں نہیں ہے ہمارا سرکل اٹڈ ڈاچ والا تو اوپر بند ہے ہم سارے کرنا ہے ڈاچ ڈاچ بھی پتلے ہیں بس اللہ مالک ہے جس طرح آگے ہیں اور آگے فیچر کے کیا لگتے ہیں کیا حالات ہوں گے حالات ٹھیک ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نیگٹیوٹی پھلائیں اور دیکھو آپ بھی آئے ہو ماشاء اللہ سے مجھے بھی ٹائم ہو گیا لیکن ریسن نہیں میں بھی ابھی اسی اب سی ایئر کے فائننسی ایر کے ساتھ اگر ایمپیکٹ دیکھا جائے تو اکدم سے لوگوں کا رجحان جو نا یہاں زیادہ بڑھ گیا جیسے کہ لوگوں کو پتہ چلا اکدم سے پی آر بڑے تیزی سے آرہا تو جو سینئرز تھے وہ اڈیوٹ کے سیڈنی ملبن اوچ کے وہ سارا بچہ درہ پھر جو نئے آرہت ہیں انہوں نے بھی سوچا وہ بھی یہاں پہ آگئے تو اب سے نا جاب اپرچینیٹیز ہیں لیکن وہ کنسائز اس لیے ہو گئے کہ وہ جو پہلے سے مل رہی تھی وہ تھوڑا سا گہمہ گہمی میں ورڈ آف ماؤھ سے لوگ کر رہا ہے کام نہیں ہے کام نہیں ہے وہ ہو گیا تو میرے لحاظ سے یہی ہے ورڈ آف ماؤھ میں نہ جائیں وہ شیش یہی کریں کہ اپنی لحاظ سے سرچ کریں چیزیں ملے گی آنے والے وقت میں خراب نہیں ہوں گے مزید بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ کیونکہ اب ملبرن آلو نے بھی وان نائن زیرو کھولا ہے وان ایٹ نائن انہوں نے بھی کھولا ہے اپنا سیڈنی آلو نے بھی کھولا ہے تو ایڈلیڈ کا آپشن بھی لوگوں کے پاس کھولا ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ کافی لوگ جو جو پرسنلی میں بھی جانتا ہوں جو یہاں آئے تھے لیکن دوبارہ واپس موک کرے گے تو وہ ادھر چلے گے ان کے لئے ان کے لئے اپرچنیٹیز ہیں باکی نئے آنے والے کے لئے اپرچنیٹیز ہیں وہ دیکھیں کنسیڈر کرے اگر وہ یہاں رہنا چاہتے ہیں اب اس بارے میں میں ان سے ہی گائیں گے یہ بھائی کہتے ہیں میں دو مینے سے بھیلاؤ تو اب ان سے پوچھیں انہیں کیا 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 پرابلم فیس کی ہے جو پرابلم فیس کرے ہیں اس چیز کو نکھا ہے مجھے ایک مہینہ ہو گیا آپ کو دو مہینے ہو گیا آپ نے کہا کہ جنہوں نے فیس کیا فیلان میرے پاس کوئی جو آپ نہیں ہے میرا فیلان ایکپیرینس کی گئی ہمارے پاس ہے دو ڈیش کب سر پوچھ رہے تھے کہ اوبر یا دو ڈیش آخری سہارا دو ڈیش اوبر کے اکاؤنٹس بننا ہے تو اوبر کے اکاؤنٹس نہیں بن رہے تو ایک ہی سہارا نویوں کا وہ ہے دو ڈیش دو ڈیش کے بھی اب نہیں بن رہے نہیں بن رہے پاند ہو گئے منیو لوگ بن رہے ہیں لیکن وہ منیو لوگ چھوڑ سا اکاؤنٹس یہ اوبر ہو تو پھر ہی کوئی کام چلتا برنا بھی نہیں ہے یہ ادنان بھائی تھے ادنان بھائی ایکسپیرینس بندے ہیں ان کو ذرا ٹائم ہو گئے ہم سے زیادہ ہم نے کہا ان سے چھوڑ سی آپ کو قائد لیں ٹائم کی بات ہے سیمپل یہی ہے کہ لڑکوں نے ہی کام نہیں ہے کام ہے تھوڑا ٹائم لگ میرے حساب سے میرے حساب سے بھی نہیں ہے کیونکہ میرے پاس نہیں ہے میں تو وہ چیز کہوں گا جو میں فیس کروں ایک مہینہ جو پہلا مہینہ ہوتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے ٹھیک ہے ہنومین پیریوڈ آپ اسے ہنومین پیریوڈ وہ گزر رہا ہوتا ہے ہفتہ گزر جاتا ہے پھر آپ پر پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے لیکن تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے آپ کو سیٹ ہونے کے لئے لوگوں کی سمجھ آتی ہے پرسنل سکلز آپ استعمال کرتے ہیں آپ کمیونکیشن سکلز بڑھتے ہیں آپ لوگوں سے ملتے ہیں آپ کو جوپ اپرچونیٹیز ملنا شد ہو جاتی ہیں باقی ہے کہ یہاں پہ آکے کرنا خود پڑے گا بھائی لوگ بولتے ہیں نا جیف ریفرنس پہ جواب لگا تو جی ریفرنس پہ لگ جائے گی ریفرنس کے بغیر کوئی ملتا ہے بہت گندہ کونس اپٹا ہے ملتے ہیں مجھے کام آتا ہے میں آپ کی ہلپ کرا سکتا ہوں چیزیں پک کرنے میں ہلپر بن سکتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مزدوری پہ کریں اچھے ڈالر ملیں گے ٹی ایفن پہ کریں گے سوڑا دھوپالا کام آئے ملیں گے جو آج پل چل رہا ہے جو آج پل چل رہا ہے وہ تو ایک الگ بلوگ بننا چاہیے اور کچھ چیزیں ہیں جو آپ گروپ میں شیئر کرتے ہو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا لیکن جب آپ کرتے ہو پتہ چلتا ہے کہ امیگریشن اکاؤنٹ کیا ہے دوسرا اکاؤنٹ کیا ہے وہ سچی مجھے ابھی تک نہیں پتا میں اپنا کیس کروا گیا ہوں تو اب کل ادنار میں انہوں میں سے پوچھا کہ آپ کا امیگریشن اکاؤنٹ ہے تو مجھے اس چیز کا نہیں پتا ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس پر ایک بلوگ کریں جو بچے نئے آرہے ہیں جتنے بھی یوٹیوبر آپ کو ملیں گے اس میں سے بہت لیمیٹیڈ لوگ ہیں جنہوں نے یہ چیزیں بتائی ہیں کہ آپ کو یہ چیزیں لینڈ ہونے کے فوران بات کرنی ہے جس سے جوب سکر آپ کر سکتے ہو اپنی سٹیڈی کے لیے اور چیزیں وہ لازمی کرنی ہے آپ نے دس یا پندرہ چیزیں کے بیچ میں بیچ میں کرنا ہے لازمی آپ سلے آپ لے اپنی کافی میرا ہاتھ تھگیا میں نے کافی دیر سے پکڑا ہے میں نے کافی دیر سے پکڑا ہے میں نے کافی دیر سے پکڑا ہے ہماری بریک تھی دس منٹ کی ہم جا رہے ہیں یہ تھی چھوٹی ویڈیو سکیورٹی گایڈنس پر کیونکہ میں نے سکیورٹی کاریڈنس پر اس کے لیے جب ہمارا سکیورٹی کلاس آج ہمیں سکیورٹی کلاس انشاءاللہ مجھے کل لڑکا ملا یہاں پر وہ کہہ میں نے سکیورٹی بھی کیا میں نے فرکلیفٹ بھی کیا اور میں نے درائیویں لیسنس یہاں کا نہیں ہے لیکن پر پاکستان کا ہے میں نے سکیورٹی بھی کیا کہ میرے پر جاوب نہیں ہے میں نے کہا آپ کے مسئل کا مسئل کا مسئلہ ہے پھر آپ کا جاوب ملے گی آپ نے سکیورٹی بھی کر لیا آپ کے پاس فرکلیفٹ لیسنس ہے پھر بھی آپ کے پاس جاوب سکل صرف یہ ہے آپ کو جاوب لگوا دے آپ کو جاوب ملتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کے مدد کرتا ہوں آپ نے خود جانا ہے کئی جگہ پر وکنسی لکھیں میں تو کہتا ہوں متھے وجو جا کے ان کو کوئی یس ای نیڈ جاوب ٹھیک اور کچھ بھی نہیں ہوگی کہہ دیں گے ٹھیک ہے نہیں ہوگی تو کہہ ہم کھانا شانا کھا چکے ہیں گھر جا کے میں چینج وغیرہ کر چکا ہوں تو اب تھوڑی بات کرتے ہیں سکیورٹی پر سکیورٹی سکیورٹی جو ہے نا سیڈنی اور ملون میرے خیال سے باقی سٹیٹس ہیں نا ان میں پی آر کے بات ہوتی ہے میرے خیال سے پرس میں جو ہے نا اس کا لائسنس نہیں بنتا وہاں سیڈنی ملون میں پرس میں جو ہے یہ بن جاتا ہے یہ ڈیویلپنگ ہے ابھی تو اس لئے یہاں پہ ہو جاتا ہے اکثر لوگ آتے بھی ہیں یہاں پہ سکیورٹی کا لائسنس بنوانے کنورٹ کرواتے ہیں اندر جا کے لیکن وہ اب سنا ہے کہ کہہ رہے ہیں چین نہیں کر رہے کہ مطلب ایک سٹیٹ کا دوسرے اس میں تو سکیورٹی کی جوپز اچھی ہوتی ہیں ان کا پی ریٹ بھی تقریباً ٹونڈی سیمن ٹونڈی ایٹ ٹونڈی سیکھ سے سٹارٹنگ ہوتا ہے پر اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے شفٹ پہ کہ آپ کو کتنی شفٹ ملتی ہیں اور اس کے اندر کافی ڈیفرنٹ قسم کے ہوتے ہیں پیٹرول ہوتا ہے اس پہ مطلب وہ ڈھٹیلنگ ایک الائدہ چیز ہے لیکن اس کی جوپز اچھی ہیں پرت میں اور اس کے لئے آپ کو سکیورٹی کورس ہوتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے اس کا جب آپ کورس کر لیتے ہو تو سرٹیفیکیٹ ملتا ہے آپ کو سرٹیفیکیٹ مل جانے کے بعد آپ ایک سائیوہ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اپلائے کرتے ہو اور جب آپ کا ٹیسٹ کلیئر ہو جاتا ہے تو پھر آپ لائسنس کے لئے اپلائے کرتے ہو لائسنس کے لئے اپلائے کرنے کی فی میرے خیال سے سین ففٹی ایٹھ ہندڑڈ ڈالر ہے اور جب یہاں ٹیسٹ کی لئے آپ کورس کے لئے آپ اپلائے کرتے ہو تو کورس کے لیے 750 میری خیال 750 میری تھی جو ابھی ریسنٹلی پی کی ہے 750 کورس کی پی اور یہ جب آپ کا کورس سلتا ہے اور آپ کو میک شور کرنا ہے کہ آپ نے کورس کے دوران آپ نے کوئی چھٹی نہیں کرنا ہے اگر آپ ایک چھٹی کرتے ہو تو وہ آپ کا دن ایڈ ہو جاتا ہے وہ آپ کو لازمی طور پر ٹینڈ کرنا ہوتا ہے آپ جتنا ٹائم لیٹ آتے ہونا تو آپ کو وہ بھی پورا کرنا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا جو بھی انسٹرکٹر ہوتا ہے وہ ٹائم لکھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اتنا ٹائم نیس کیا تو جب آپ کا کورس پورا ہو جاتا ہے پندرہ دن کا تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کا اتنا ٹائم رہتا ہے آپ اگلے دن آئیں گے اتنی دیر پیٹھیں گے ایک اور اسسسمنٹ پکڑا دیں گے وہ اپنا ٹائم پورا کرواتے ہیں تو اس لیے میک شور کہ آپ پورے پورے ٹائم پر جائیں میں تو لیٹ نہیں کیا کیونکہ ادھر بیس کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا بندے کے پاس تو جتنا جانا تو ہے دیر سے جائیں جلدی جائیں تو اس پہ جانا ضرور ہوتا ہے تو وہ ہونے کے بعد لاسٹ ڈے سرٹیفکیٹ ملا سرٹیفکیٹ کے اوپر نمبر ہوتا ہے جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے ٹیسٹ اپلائے کرنے کے لیے میں نے وہ ٹیسٹ اپلائے کیا اس کی دیرس بھی لینے ہوتی ہیں وہ میرا ٹیسٹ ابھی دینا ہے میں نے وہ ٹیسٹ جب ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ اپلائے کرتے ہو لائسنس لائسنس کی فی جو بتائیے ابھی اور جب لائسنس پن جاتا ہے تو پھر ڈیفرنٹ کمپنیز ہوتی ہیں آپ جا کے دیکھتے ہو کہیں آپ کو جواب ملتی ہے پھر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ آپ کو کتنی شفٹ جاتے ہیں تو تو فیلحال جو ہے اس کے اوپر زیادہ تر سرٹیفرنٹس یہاں موو ہو رہے ہیں کیونکہ ڈور ڈیش ڈور ڈیش میں اتنا نہیں ہو باتا ہے اپنا ایکسپنس منیج کرنا یہاں پہ مشکل ہوتا ہے تو یہ تھی سیکیورٹی پر گائیڈ لائن باقی انشاءاللہ جیسے جیسے میری جابز بتا لگتی رہیں گے اس ساتھ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو بتاتا جاؤں گا اور اس ٹیسٹ کی فی ہے سیمنٹی فائیو ڈالر یہ میں نے اب بک کیا ہے چلیں اسی کے ساتھ آج کا ولاغ انڈ کرتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے گا تینکیو اللہ حافظ